بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی اینڈ فرینڈ کیسے ہو آپ سب امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کی اپنی خوست آپ کے اپنے چینل خواتین کوکن چینل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں جی ناظرین تھامنیل میں آپ کو نظر آگئے ہوگی آج میں بہت ہی ہیلڈی یمی سی سیلڈ بنا رہی ہوں کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے ترہ ترہ کی سبزیاں ہوتی ہیں چاہیے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی زبردی سی سیلڈ شیئر کروں گی تو ٹائمز آیا کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کو ویجیٹیبل پسند ہیں آپ وہ لے سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے ساری زبردیاں لیا ہیں کلر فول سی یہ کھیرے لیے ہیں یہ دو طرح کے میں نے کٹے ہیں ایک کو میں نے چھیل کے کٹا ہے اور ایک میں نے چھل کے کے ساتھ تھوڑا سا بندگو بھی لیا ہے لیمن لیے ہیں یہ چائنیز گاجرے لیے ہیں مجھے ان کا ٹیسٹ بہت پسند ہے تھوڑا سا میں نے ٹاماٹر بھی لیا ہے اس کو جب دیکھیں میں نے باریک کا دکش کر لیا ہے پیاز لیے ہیں یہ ریڈ گاجرے لیے ہیں تھوڑی سی ہانی میچے اور سبز دھنیا میں نے لیا ہے اور چنے بلیک میں نے بوائل کر کے اور ایک آلو اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تھوڑی سی ہیلڈی کے ساتھ ٹیسٹی بھی ہو تو ہم لوگ اور بچے شوق سے کھاتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک بڑا باول لے لیں گے تو اس میں یہ لیمن کو بھی میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں تھوڑی سی میں نے پودینے کے پتے بھی لیے ہیں خوشبو کے لیے تو سب سے پہلے میں یہ چانیز گاجرے ڈال دوں گی بند کو بھی مطلب جو بھی ہم نے ریجیٹیبل کاٹی ہے وہ ساری ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز وغیرہ سارا کچھ ساری میچے پودینے کے پتے اور اب یہ کھیرے جائیں گے اس میں اینڈ میں میں اس میں ٹماکر ڈال دوں گی اب ہم اس ساری کو مکس کریں گے ہاں جی تو اس ساری کو ہم ویجیٹیبل کو مکس کریں گے تو اب ہم اس میں اپنے بوائل چنے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب ہم علو کو باریک کاٹ لیں گے تو علووں کا بھین نے کاٹ لیا ہے ایک ہی علو میں نے ڈالا ہے زیادہ اس میں نہیں ڈالا میں نے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اگر آپ زیادہ سپائسی بنانا چاہتے ہو تو اور بھی آئٹ کر سکتے ہو اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی کوٹی میچے اس سے کلر بھی اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں اس میں سادہ نمک کی جگہ کالا نمک ڈال نہیں ہوں آپ چاہو تو سادہ بھی ڈال سکتے ہو ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون ڈالیں گے تو اب اس میں میں ڈالوں گی ایک سے دو ٹیبل سپون سویا سوس کے ڈالیں گے سویا سوس سے ٹیسٹ اور بھی زیادہ یمی آتا ہے آپ سیڈنڈ میں لازمی ایڈ کیجئے گا دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا دو ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس ڈالے ہیں تو ساری چیزوں کو مسالے کو ہم اچھی درہ سے مکس کریں گے جو نیچے ویجیٹیبل ہیں ان کو بھی تو اب ہم اس میں اینڈ پہ ڈالیں گے لیمن ساتھ میں ہم نمک وغیرہ سپائس چیک کر لیں گے سالڈ میں جائے کہ سپائس تھوڑے ڈالیں کیونکہ ہم یہ ہیلدھی بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑے تھوڑے ڈالے ہیں تو اس میں میں ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی بلیک پیپر پاؤنڈر بھی ڈال دوں گی یہ بھی آپچنل ہے اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہو تو اب ہم اس میں نچوڑیں گے لیمن میں اس میں ایک سے دو نیمن نچوڑیں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سو زیادہ کھٹا پسند ہے تو آپ کھٹا بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں جیسٹ کر سکتے ہو لیمبو کا بیچ میں نے نکال لیا ہے کیونکہ وہ جب موہ میں آ جائے تو آپ کو پتا ہے سارا مزا جو ہے وہ کرکرہ سا ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں دو نیمن نچوڑ لیے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تقریبا ہماری جو زباد ایسی ہیلڈی سیلڈ ریڈی ہو چکی ہے چاولوں کے ساتھ بھی آپ اس کو دے سکتے ہو آپ ویسے بھی اس کو لنچ ٹائم میں کھا سکتے ہو جو لوگ مطلب ہم لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ریمیڈی ہے جی تو کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو آج کی ہماری یہ ہیلڈی زباد ایسی سیلڈ کیسے لگی ہیلڈی کے ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹی بھی بہت ہے تو اس کو ٹرائی لازمی کیجئے گا جی تو جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیس میری ویڈیو کو فل واش کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ریسپی کو شیئر بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ لازمی کیا کریں انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک اور اچھی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے ہمیشہ اجاد رکھئے اللہ حافظ